موسیقی اور خصوصاً اثر مغرب عشاء میں توبہ استفاق کیا یا نہیں کیا معمولات کیا یا نہیں کیا تو سوتے ہوئے جو کچھ آپ کر کے سوئیں گے نا وہی تحجت میں اثر پڑے گا اس لئے بندہ اثر مغرب عشاء کے بعد معمولات کرے ذکر فکر کرے تو پھر تحجت میں کیسے یہ ٹھیک ہوگی اگر اگر ذکر فکر نہیں کرے گا اثر مغرب عشاء میں پھر تحجت پھیکی پھیکی ہوگی اگر کچھ کر کے سوئیں گے مثلاً سو آیات پڑھ لیں آخری پاؤ تقریباً سو آیات بن جاتی دو دفعہ بسم اللہ بیچ میں پڑھ لیں اٹھانوے آیات بندی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سو آیات پڑھ لیتا ہے سوتے ہوئے اللہ اس کو قاندین کے زمرے میں شامل کر لیتا ہے عبادت گزاروں کے زمرے میں شامل کر لیتا ہے اور ہمارے ایک دوست نے بھی بیان میں بھی کہا میں نے جواب دینا تھا کہ جی لوگوں کے ساتھ معاملات درست کرو اگر اللہ کے ساتھ ہی معاملات خراب ہیں تو کیا اللہ آپ کو لوگوں سے معاملات درست کرنے دے گا بھائی اللہ سے معاملات درست کر لیں اللہ آپ کو ضرور توفیق دے گا کہ لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے ٹھیک ہوئے ہم نے تو یہی تجربہ کیا اگر ویلفل کسی کا چھوٹا موٹا حق پورا نہیں ہو سکا تو قیامت والے دن اللہ کہے گا اس بندے کو کچھ نہ کرو میرے سے بات دو کیا چاہیے آپ میں اس کی طرف سے آپ کو دوں یہ تو بندہ میرے ساتھ فنا ہو گیا تو ہم نے تو یہی تجربہ کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لیں تحجت پڑیں نماز حضوری کے ساتھ پڑیں یہ نمازیں بڑی کام کرتی ہیں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بھی حضور کو کوئی مسئلہ ہوا حضور فورا نماز کی طرف جاتے تھے کہ حضور نے فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہم اصل میں نماز پڑھ کے اللہ سے لینا نہیں ہمیں آتا ذوق ہی نہیں ہے نماز اس کو ہم نے اکنا ایسے ہی سمجھ لیے کیونکہ مزہ ہی نہیں آتا نماز پڑھنے نہ پڑھانے کا نہ پڑھنے کا بھائی اللہ کے ساتھ آپ کے تعلقات درست ہوں تو کوئی پوری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتے ہاں اللہ ایسی آپ کی افادت فرمائے گا بڑے سے بڑا ہوئی آپ کا مخالف اللہ اس سے خود ہی نہیں پٹے گا لیکن اللہ کو آپ نے راضی کیا ہوا ہو تحجت میں رو اللہ سے خصوصی تعلقات بنے ہوئے ہوئے ہو کہ تحجت میں اللہ آپ کو خود اٹھا دیں اوہ آپ بھی بارہ بیس چالیس رکھتے پڑے اور ہلکا سا کہہ دیں یا اللہ اوہ فلانا بندہ ذرا مجھے تنگ کر رہے تو بس پھر اللہ خود ہی بندبس کا لے گا تو ہم نے تو یہی دیکھا اب مشیق مشیق کیسے بنے ان کے اللہ کے ساتھ زبردست خصوصی تعلقات ہیں دنیا ڈرٹی ہے ان سے کوئی گورنر کے ساتھ یا تھانے دار کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے تعلق کی وجہ سے لوگ ان کا روح وہ دب دبا برداشت کرتے ہیں کوئی پسٹل پکڑا ہوتا ہے اللہ وہاں لوگ کے پاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کے ساتھ اتنے خصوصی تعلقات ہوتے کہ پھر کیا کہتے ہیں حضران نے ایک دفعہ واقعہ سنیا کہ دیوبند میں ایک چھوٹے قد کے بزرگ رہتے تھے منیشاہ ان کا نام تھا تو بہت اللہ والے تھے گھاس کاٹ کے گزارہ کرتے تھے چھپے ہوئے ولی اللہ تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے کہا حضرت کچھ دعا کرو کہ بارش ہو رہے تو وہ گولے پالے تھے کہا کہ آج کل بس اللہ کے ساتھ ہماری آن بان چل رہی ہے میں نہیں دعا کرتا کچھ اللہ کے ساتھ ہماری آن بان چل رہی ہے تو میں نہیں دعا کرتا تو بڑی منت کی کہا کیا آن بان چل رہی ہے کہا جو میں دعا کرتا ہوں وہ اولٹ ہو جاتا ہوں تو اللہ کے ساتھ آن بان چل رہی ہے تو کہا حضرت کچھ کرو لوگ بھوک سے مل رہے ہیں کہہ پہ تو کہا اچھا یہ یہ میرا کپڑا گیلا کر کے لاؤ پانے گیلا کر کے لائے تو باہر کہا ہے اس کو دھوپ پہ ڈالو کہ یہ سوپ جائے تو اوپر سے پارش ہونے شروع ہو گی کہا میں نہیں کہا تھا میں جو کام کرتا ہوں میں اب سخانے کے لئے ڈالا اللہ نے اوپر سے بارش شروع کر دیا کہ نہیں سخانے دیتے گی تو ہماری دوش اللہ سے ان بان چل رہی ہے کہ میں نے کہا یہ کپڑا سوک جائے دوپے اور اللہ نے کہا نہیں سوکنے دیتے چل جی بارش شروع ہو گی تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ سے خصوصی تعلقات ہیں ہمارے حضرت نے یہ واقعہ سنیا شیخ شبلی رحمت اللہ گھر سے غضو کر کے نکل الہام ہوا اتنا ناکس غضو کر کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اب یہ پیچھے مونے کے دوبارہ اب تم نخرہ دکھاتے ہو اب یہ پھر آگے کو چلے کھڑے ہو گئے اب اکٹ کے کھڑے ہو گئے اب یہ بچارہ پریشان ہے کہا اچھا چل جدر چلتا ہے پھر مسجد بھی طرف چلی تو پھر کوئی نراضگی کا الہام ہو پھر یہ رو پڑے رو پڑے تو اللہ نے کہا بس ہم نے آپ سے تھوڑے سی مزے کی باتیں کی تھی اور یہ بھی پھر تھوڑے ناز میں آ رہے ہیں کہا یا اللہ میں اگر تیری رحمت لوگوں کو بتا دوں تو کوئی تجھے سجدہ کرنے والا نہ ہو کوئی تجھے سجدہ کرنے والا نہ ہو کہ اللہ تو اتنا کریم ہے بغیر عبادت پہ بھی گزارا ہو جائے گا تو الہام ہوگا اچھا نہ تو ہم 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 ہماری بات کسی کو بتاؤ نہ ہم تیرے گناہ کسی کو بتائیں گے بس سلو ہوگی ایسے بھی اللہ کے لادلے ہوتے ہیں اس لئے حدیث میں فرمایا بعد غبارو لود بالو والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے اوپر قسم کھالے اللہ کی قسم پوری کر دے تو بھئی ہم اللہ سے کبھی خصوصی تعلقات بنائیں تو صحیح ہم تو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں جی بی بی دے دے بچے دے دے مکان دے دے گاڑی دے دے کبھی اللہ سے اللہ کو مانگا موسیقی